بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور میرا نام کیسر خان ہے ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں سویڈن ویزا کے اوپر سویڈن ورک ویزا کے اوپر جو آپ نے بہت زیادہ میسیجز کیے ہیں اور یہ میسیجز اتنے زیادہ آگئے کہ بجائے میں اس میسیجز کے جواب دوں ون بائی ون بہتر بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا لی جائے تاکہ ریکارڈ کا حصہ ہو جائے اور آپ اس پورے ویڈیو دیکھ ریکار کیا ہے دیکھیں کال کرتے ہیں نا تو زیادہ فون کبھی کبھار نہیں اٹھ پاتے کچھ مسئلہ ہوتا ہے کوئی رش ہوتا ہے کوئی پرولم ہوتی ہے میسیجز جو ہیں وہ بے تہاشت جمع ہوتے ہیں تو آپ کو پرومٹ رپلائی جائی ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ بھی ایک طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے آسان طریقے سے ہم سر عفتہ کر سکتے ہیں آپ کو پرولم نہیں آئے گی آپ نے اگر میری بات سمجھ لی اینڈ میں بتاؤں گا تاکہ آپ ویسی کریں اور آپ کو جلدی جواب مل جائے اس میں یہ ہے کہ سب سے مہلی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر بات کرنے ہی کیوں جا رہے ہیں لوگوں نے سوال کیوں کیے ہیں کیونکہ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہاں پر بھی جاپ شورٹیج لسٹ آویلیبل ہے اور جاپ شورٹیج لسٹ ہے یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا جو سوڈش ایمیگریشن ایس ای ہے وہ کہہ رہا ہے جاپ شورٹیج لسٹ ان سوڈن ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو ٹھیک ہے اور سویر بھی نیچنے نظر آئے گی آپ کو جس پر لکھا ہوگا ٹائم فور چینج وی آر ہائرنگ کیا ہے مسئلہ کیا ہے یورپ میں میں بار بار آپ کو یہ ویڈیو دے رہا ہوں مختلف کنٹریز کی مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یورپ کے اندر اس ٹائم سم بے اور دی ادر آپ کچھ بھی اس کو آپ انگل دے دیں مگر جاپ شورٹیج موجود ہے اچھا جاپ شورٹیج جو موجود ہے اس کے اندر میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ وائٹ کالر اور بلو کالر کا معاملہ بھی ہے یعنی کہ جو وائٹ کالر جاپ ہے جس طرح یہاں پر دکھا دیتا ہوں آپ کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پر آپ دیکھ لیجئے کہ جاپ شورٹیج موجود مانگ رہے ہیں آپ سے وہ کہتے ہیں کہ جی کنسٹرکشن ورکر چاہیے چلتے رہے ہیں چلتے رہے ہیں چلتے رہے ہیں چلتے رہے ہیں بہت زیادہ ہے ڈینٹل نرس، ڈینٹس، ٹیکسی ڈرائیور، ٹیلی فون، سیلزمین ٹھیک ہے نا اور ٹرک ڈرائیور، گارڈنرز یعنی کہ مالی، پلمبر بہت زیادہ لمبی لسٹ ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ تو مانگ رہے ہیں آپ کیوں منع کر رہے ہو میں منع نہیں کر رہا ہوں جب تو ہو سکتی ہے لیکن یاد رکھئے گا میں منع نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر دو کنڈیشن کو رکھئے گا جو وائٹ کالر جوب ہے وہ مشکل سے ملتی ہے اور خاص طور پر پاکستانیوں کو مشکل سے ملتی ہے بہار کیونکہ وہاں لوکل کام کرنے کو تیار ہے جسے فارمسٹ ہوگا یا کوئی منیجر پوسٹ لگا لیں کوئی بھی آپ وائٹ کالر میں لگا لیں تو وہ لوکل وہاں پر کام کرنے کو تیار بٹھا ہو ہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو لیکن وہ کون سا کام کرنے کو تیار نہیں ہے تو وہ جو ہماری لیور کٹیگری ہے نا جسے فرزمپل کانسٹرکشن کہیں گے یا آپ کانسٹرکشن مشین اپریٹر کہیں گے لوکل بھاگ جائے گا یہاں پر کہے گا لوکل کو پاس ہوتا تو وہ یوں بولتا ہے ہائر کر رہے ہیں وہ لوگ ٹھیک ہے نا یہاں پر آپ بس ڈرائیور بولیں گے ٹرک ڈرائیور ٹرام بولیں گے آپ بولیں گے ہائر ڈریسر بولیں گے آپ بولیں گے جو وہ ہیں نرسز ہیں خاص طور پر اور بہت سارے یعنی کہ بہت سارے ٹیکسی ڈرائیورز ہیں یہ ان کو چاہیئے ہر قسم کی ان کو جو ہے نا وہ ضرورت موجود ہے تو جہاں تک بات جاپس کی ہے اس کی تو کمی نہیں ہے وہ بات تو کلیر ہو گئی آپ کو اچھا جب کمی نہیں ہے پھر ہم کیسے ہم کیا کریں دیکھیں آپ کے پاس کتنے آپشنز ہیں جاپ اپلائے کرنے کہ نمبر وان آپ اپنے ڈاکومنٹ کو کلیر کر لیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کئی دفعہ کہا ہے ہمیشہ کہا ہے کہ اپنا ایک پروپرلی جو یورپین بیس کور لیٹر ہے اس کو ترتیب دیجئے اس کے علاوہ جو آپ کا جو سی وی ہے یورپین بیس اس کو ترتیب دیجئے گوگل سے ہیلپ دیجئے اپنے کام کے حساب سے بنائیے کیونکہ یہاں پر آپ نے دیکھ لیا ہے لمبی لیسٹ ہے تقریباً سو کے قریب تو وہ انہیں ڈیمانڈ کی ہوئی ہے اپنے پیشے تو ان سو لوگوں کو مجھ جاب نہیں دے سکتا مالی کی سی وی کچھ اور ہوتی ہے ڈاکٹر کی اور ہوتی ہے نرس کی اور ہوتی ہے میڈوائف کی اور ہوتی ہے کنسٹرشن کی اور ہوتی ہے تو میں تو یہاں ون بائی ون کریٹ نہیں دکھا سکتا کہ آپ جو ہے یہ والی سی وی جو ہے لگا دیں اب میں مالی پر بتا دوں آپ برے گئے میں تو مالی نہیں بنتا میں تو کنسٹرشن میں ہوں تو اس لیے آپ اپنے جاب کے لیے سرچ کریں گے گوگل کے حساب سے اچھا پھر جو لوگ کر سکتے ہیں کر لیں سب سے پیاری بات تو یہ ہے کہ آپ کر لیں اس کو کر گزریں ہمت کریں سوڈیسی نا کریں کیونکہ یہاں پر جب یہ ویڈیو چل رہی ہوگی نیچے آ رہی ہوگی تو آپ کے پاس وہ کمنٹ بھی آ جائے گا کہ میں سوڈن میں ہوں اور یہ آفرز آپ کے لیے نہیں ہیں حالکہ یہ دیکھیں یہ سوڈیس ایمیگریشن ویب سائٹ ہے یعنی کہ اس کا تعلق جو ہے ان لوگوں سے ہے جو سوڈیس میں نہیں ہیں لیکن ایک آدمی یہ بتانے کیلئے کہ وہ سوڈیس میں پہلے سے بیٹھا وہ کی بیٹھا ہوا پتہ نہیں مجھے اب تک نہیں بتا چلا کہ ہر ویڈیو میں ایک بندہ اس ملک میں پہلے سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے مجھے دس سال ہو گئے ہیں یہی بتائے گا آپ کو مجھے بھی بولے گا تم خود کیونے اپلائے کر لیں اتنا سان ہے وہ تمام چیزیں بھی کرے گا اور آخری بولے گا یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں اپلائے مت کرنا تو ایسے آدمی سے آپ نے بچنا بھی ہے آپ کو اپلائے کرنا ہے اور اپلائے کرنے میں مزایقہ کیا ہے حرج کیا ہے کریں کوشش کریں کوشش کرنے کے بعد چیز ملتی ہے تو اگر ایسے کوئی آدمی آپ کو بولتا ہے پہلی بات تو یہ کہ وہ اگر کوئی کہتا ہے اس ویڈیو میں کہے گا میں سوڈن میں بیٹھا ہوں اور یہ آپ کے لیے نہیں ہے وہ سوڈن میں نہیں بیٹھا ہوا پہلی بات تو یہ ہے اس کے چینل میں کلک کریں گے تو کچھ بہت بےہودگی کھل جاتی ہے میں نے لاس میں نے ویڈیو میں کھولا ہے وہ میں نہ کھول دیتا اچھی بات تھی تو اس لئے یہ بےہودہ لوگ ہیں تو ان بےہودہ لوگوں سے آپ نے بچنا ہے نمبر ایک اور اپنی کوشش کرنی ہے کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اب آپ کہتے ہیں کہ میں کوشش کرنے میں ہچ چاہ رہا ہوں پریشانی ہے تھوڑی سی تو آپ ہمارے آفیس سے تب رابطہ کیجئے گا اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایک پروپر سپورٹ چاہیے یا کوئی پلیٹ فارم چاہیے تو آپ ان کو کوئی بھی لمبی بات مت کی جگہ ان سے کہ مجھے معلومات چاہیے سوڈین کی میں نے ویڈیو دیکھی اس میں سر نے یہ کہا وہ کہا کوئی سمجھ نہیں آیا آپ نے کہا کہا بول رہے تھے کبھی انگلیس بولتے ہیں کبھی اردو بولتے ہیں سمجھ نہیں آتا تو وہ صحیح باتیں چھوڑ دیں ان سے یہ بات نہ کریں آپ ان کو بولیں اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں کچھ تھی حد تک آ گئی ہے کہ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے سوڈین میں جاب اپلائے کرنی ہے آپ کو پلیٹ فارم چاہیے آپ کو اسسسن چاہیے بس ان کو حالی یہ بول دیں ان کو یہ بھی نہ بولیں آپ کہ سوڈین کا وہ چاہیے آپ ان کو بولیں مجھے یورپ گولڈ پروگرام کی معلومات چاہیے صرف اتنا بول دیجئے اس کے بعد وہ میسج گھومے گا نہیں ٹھیک ہے وہ میسج کہیں نہیں جائے گا کیونکہ جب آپ کہہ دیتے ہیں نا ان کو کہ سوڈین یہ وہ تو پھر وہ میسج گھومتا ہے ڈپارٹمنٹس کے اندر کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے گا کبھی وہاں جائے کبھی یہاں جائے گا تو اس سے بچنے کیلئے ٹائن رکھتا ہے پھر پھر آپ کہتے ہیں جوابی نہیں آ رہا دو دن ہو گئے تین دن ہو گئے تو آپ نے ان سے سیدھے سیدھے کہہ دینا ہے مجھے یورپ گولڈ پروگرام کے ڈیٹیل چاہیے سوڈن اس کا حصہ ہے پولینڈ اس کا حصہ ہے پردگال اس کا حصہ ہے جرمنی فرانس سویزر لینڈ یہ سب اس کے حصے پولینڈ اس کا حصہ ہے یہ سارے اس کے حصے ہیں تو اس کے اندر اٹرمیٹیکلی تیس ملک آ جائیں گے تو آپ جس بھی اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں آنے والی ویڈیوز آپ ان سے لمبی بات ہی نہ کریں ان کو بولیں اردو میں بولیں مجھے 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 آپ یورپ گولڈ پروگرام بھیج دیں میں اس کے اندر اپلائے کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو وہ جب بھیجیں گے تو پڑھ لینا پہلے سمجھ لینا سمجھنے کے بعد کچھ سوال کرنا تو کر لیجے گا اور اگر سمجھ میں آ گیا تو اپلائے کر لینا سمجھ میں نہیں آئے تو چھوڑ دینا یہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے تاکہ آپ کی جو کنمیونکیشن ہے وہ ایزی ہو جائے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کا بات سمجھ میں آ گئی اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ